سب ہی ساتھیوں کو نمشکار آج ہم دیوے کانتی لیپ کے بارے میں کچھ مہتبون باتیں کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا پریوگ ہم یادی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیل محاصر کے لئے بہت ہی اچھا ہے چہرے پر جھریوں کا پڑھنا اگر چہرہ نشتیج ہو جاتا ہے یعنی ہمارے چہرے کا تیج چلا جاتا ہے گلو چلا جاتا ہے چہرے پر کانتی ہینتہ آ جاتی ہے یعنی کی بلکل جیسے کہتے ہیں یا کالاپن ہے تو ان وکاروں میں یہ ہے بہت ہی اتیان تلابکاری صد ہو سکتا ہے اور اس کا چہرے پر نیرنتر لیپ کرنے پر یہ ہے سارے وکاروں کو اوشوشت کر لیتا ہے لیکن اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا پریوگ جب ہم کرتے ہیں کانتی لیپ کا جب ہم پریوگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں دھیان رکھنے کی جو بادہ ویہ ہے کہ جب بھی آپ اسے اپلائے کریں گے تو کبھی بھی اسے رب نہیں کرنا ہے کیونکہ تھوڑا خردرا ہوتا ہے تو اس سے سکن جو ہے خراب ہو سکتی ہے بس اس کو سیمپلی اپلائے کر کے آپ کو کچھ ٹائم تک کے لیے رک جانا ہوتا ہے جس سے یہ سکن میں ایبزور ہو جائے اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے چہرے کا پراکرتک سونجری نکھرتا ہے مکھ پر اوج اور تیج اور کانتی آ جاتے جیسے کہ اس کے نام سے یہ آپ جان سکتے ہیں لیکن آپ اس کے پریوک سے پہلے میری رائے یہ ہے کہ اسے اپنی سکن پر ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ آپ کو کہیں اس سے کوئی الرجی تو نہیں ہے کیونکہ اس میں مہندی بیج پتر ہوتے ہیں آمہ حلدی ہے تو ان چیزوں سے دی آپ کو الرجی ہے کسی کو جائے فل سے الیرزی ہے یا منجیت سفید چندن ہے سگند بالا ہے سفٹک بھسم ہے سموندر فین ہے سموندر فین کا تو کام ہی ہوتا ہے سفائی کرنا توجہ کی سفائی کرنا اور پرانے سمیں سے ہم سموندر جھا کو کام میں لیتے آتے ہیں سکن کے لیے کتھا ہے اس میں اور کپور ہے تو یہ سبھی چیزوں کا یہ مکشر ہے اس میں سبھی چیزیں ملائی گئی ہیں ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیسے اپلائے کیسے کرنا ہے لیکن ہم اس کے پہلے لاپ کے بارے میں پھر سے جان لیتے ہیں اس سے جو روگ کرسط توجہ ہوتی ہے وہ سوست ہو جاتی ہے یعنی توجہ میں کوئی روگ ہو گئے ہیں ان میں اچھا فائدہ یہ ہے پہنچاتا ہے اور اسے سیون کیسے کرنا ہے اس کا یا ماترہ اسے کتنی ماترہ میں ہم لے کر کے اپلائے کریں تو اس میں لگ بھگ ایک چمچ پاوڈر ہمیں لینا ہوتا ہے تو پانی گلاب جل یا کچھا دودھ ہم اس کے لئے پیسٹ کے لئے لے سکتے ہیں جب ہمیں پیسٹ بنانا ہے اور جو پیسٹ بن جائے گا اسے چہرے پر لگا کر کے تین چار گھنٹے تک لگا رہنے دینا ہے تو رات میں یہ پریغ کر سکتے ہو جب تین چار گھنٹ ہمیں اپلائے کر کے آرام سے رکھ دیں گے کیونکہ دن میں تو پاسیبل نہیں ہے تین یا چار گھنٹے لگانا بعد میں اسے ہلکے گنگنے پانی سے دھو دینا ہے اور بہت زیادہ سکن کو پہنچنا نہیں ہے اس طرح سے ہم اسے پریغ میں لا سکتے ہیں تھانکیو فور وچنگ